میں بزائش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لے آئے اور چند منٹ اپنے تاثرات بیان کے بعد اس نشست کا اختتام اپنی مستجاہ دعا کے ذریعے فرمائے ہمیں اجمائین ام آباد خضرگو اور دوستو سب سے پہلے میں ان حضرت طرابہ کو ان کے والدین کو حضرت احسازہ کو اور اس ادارے کے بانی اور منتظم ڈاکٹر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جتنا عظیم کام ہے شاید اس کا اندازہ ہم نے ہونا کرسکے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا یا کیسے کرتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج یہ لکھا ہوا قرآن اگر اس دنیا سے مٹا دیا جائے جو کاغذ میں چھپا ہوا ہمارے کمام گھروں میں کمام مسجدوں میں موجود ہے اگر خدا نخواستہ یہ سائی کتابیں اور پورا قرآن اس دنیا سے مٹ جائے تب بھی دوسرے ممالک کو چھوڑیے خود اس ہندوستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے مل جائیں گے جو شروع سے لے کر آخیر تک پورا قرآن ایک حرف کی کمی بیشی کے بغیر ایک حرکت کی غلطی کے بغیر پورا قرآن شنا دیں گے پورا قرآن لکھوا دیں گے تب اللہ تعالی نے اپنے کام میں ان بچوں کو مددگار بنایا ہے تو ان کا کتنا اعزاز کرے گا اس کا بھی تصور ہم لو نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہوگا ہم لو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں جو حافظ قرآن کے مختلف قسم کے اعزازات ہوں گے ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان حفاظ کی برکت سے اس کے خاندان کے ایسے دس دوگوں کی مغفرت ہوگی جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے یعنی جن کا عمل اتنا خراب ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے لیکن ان چھوٹے چھوٹے معصوم حفاظ کی دعا کی برکت سے ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور وہ جنت میں جائیں گے ان کی برکت سے ان کی والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورت کی چمک سے زیادہ ہوگی اور سورت کی وہ چمک جو بتایا گیا حادث میں جو آسمان میں ہے یہاں تک چمکتا ہے یہ نہیں بلکہ گھر میں ہو اور اس کی چمک جتنی ہوگی اس سے زیادہ چمکدار تاج والدین کو پہنایا جائے گا تو جب ان خاندان کے لوگوں کی عزت افضائی ہوگی اور والدین کے لئے عزت افضائی ہوگی تو خود ان حفاظ کی کیا عزت ہوگی ضائع باتے تھے وہاں آپ سو سکتے ہیں اس لئے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں یہ کہا جائے گا کہ تم قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر جھڑتے جاؤ آخری جو تمہاری ترابط ہوگی وہی تمہاری آخری منزل ہوگی آپ اندازہ کیجئے کہ تیس پارے کا قرآن جب ایک حافظ پڑھے گا اور شریف پر چڑھتا جائے گا تو کتنی دیر تک وہ پڑھے گا اور کتنی دور تک وہ چڑھتا جائے گا کتنا عظیم مقام ہوگا اس کا جنت میرے بزرگو ہم اور آپ اس کی حضبت تو نہیں سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہماری توجہ اس طرح نہیں ہے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں ایک قرآن کا حافظ ہو ہر گھر میں کم سے کم قرآن کا ایک حافظ ہو ہمارے ہاں تو بعض لوگ ایسے سعادت مند ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازہ ہے کہ گھر میں جتنے بچے ہیں سب حافظ ہیں آپ حافظ بنائیے آپ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے ہم کو مختلف جاننے والوں مختلف علم کی جاننے والوں کی ضرورت ہے لیکن جو حافظ ہوگا اور حافظ ہو کر ڈاکٹر بنے گا جو حافظ ہوگا حافظ ہو کر انجینئر بنے گا اس کی برابری مدرسے میں پڑھے بغیر جو لوگ انجینئر ہوں گے برابری نہیں کر سکتے ہمارے امیر شید مونہ ولی رحمانی صاحب کے اتنی تقریر کر رہتے تو انہوں نے بتایا کہ مدرسے میں اتنی محنت کرائی جاتی ہے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اتنی محنت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ مدرسہ سے نکل کر اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اور ان کو محنت کی جو عادت رہتی ہے یہی عادت ان کی وہاں بھی رہتی ہے اور اس محنت سے پڑھتے ہیں تو جو مدرسے میں پڑھے بغیر جو طلبہ صرف اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اتنی محنت کے عادی نہیں ہوتے ہیں وہ ان کی برابری نہیں کر سکتے انہوں نے خود اپنا چطور پڑھایا انہوں نے جو پڑھا تھا ہم کو یاد دہی ہے وہ انگریزی تعلیم ہے ان کی کہ پورے بیہار میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا اور ضائع بات ہے کہ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھ کر جب وہ جاتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے تو وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ صرف اسکول میں پڑھنے والے کو مقابلے میں بہت آگے رہتے ہیں تو ہم اگر اس ان تعلیمات میں بھی اپنے بچوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم انہوں نے بچوں کو پہلے مدرسوں میں پڑھائیں یہاں پڑھانے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ صحیح مسلمان ہوگا صحیح اسلام اس کے تعلیم ہوگا صحیح ایمان اس کے پاس ہوگا جو آخرت کے لیے بہت بڑی پوجی ہوگی اور پھر اس دنیا میں بھی جو ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ انسان تیار ہوگا اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ دینی تعلیمت ضرور حاصل کرے اور ساتھ سار اگر کم سے کم ایک بچہ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو حافظ بھی بنایا جائے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا کرے اور صحیح عمل کی توفیق دے جب تک اس دنیا میں رکھے اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ